اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن پوپسکلز کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور آپ اس کو اس لنچ بوکس بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور شام کی چائے کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو چلی ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بونلیس چکن لی ہے آدھا کلو اس میں ہم ڈالیں گے کچھ مسالے جیسے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے 1.5 تیبل سپون، سویا سوس 1.5 تیبل سپون، نمک، حسب زائقہ یا 1 تی سپون ریڈ چلی پاوڈر ڈالیں گے 1.5 تی سپون، 1.5 تی سپون ہی بھونا پسا سفید زیرہ پیپرکا پاوڈر 1.5 تی سپون اور یہ ہے مکسٹ ہرپس یہ بھی ہم ڈالیں گے 1.5 تی سپون ایک میڈیم سائز کی پیاس ڈالیں گے اور دو سے تین ہری مرچن ڈالیں گے ہرا دھنیا ڈالیں گے تھوڑا سا اور دو ادد اس میں ہم بریٹ سلائسز ڈالیں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے چاپ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا مکسٹ تیار ہے اب ہم کرتے ہیں دوسری پرپریشن یہاں پہ میں نے آئس کریم سٹکس لیئے ہیں یہ آپ کو ایزیلی سٹیشنری شاپ سے بھی مل جائیں گی اور یہ چیز کے میں نے بلوکس کاٹے ہیں اس کے حساب سے ٹھیک ہے موزریلا چیز آپ لے سکتے ہیں شیڈر چیز لے سکتے ہیں اپنی چوئیس کی کوئی بھی چیز لے لیں اور اس ٹک کو ہم آرام آرام سے اس چیز میں ڈالیں گے اور چیز آپ کی روم ٹیپریچر پہ ہونی چاہیے تھنڈی نہ ہو فروزن نہ ہو اس طرح سے اسی طرح سے ہم سارے سٹکس پہ چیز لگا دیں گے اب ہم یہ مکسٹر اٹھائیں گے اس کی تھوڑی سی کونٹیڈی آپ ہاتھ میں لیں اس کو اس طرح سے فلیٹ کریں گے اور اس پہ ہم چیز ٹک رکھیں گے اس طرح سے فولڈ کریں گے اچھی طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے اور ایک تھک سی لیئر اس کی اوپر ہونی چاہیے چیز کے اوپر بہت پتلی لیئر آپ نے نہیں کرنی چکن کی ورنہ فرائے کرتے وقت چیز اس میں سے باہر نکل آئے گا اچھی طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے کوٹ کرنا ہے اسپیشلی جو سٹک کے پاس والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پریس کر کے سیل کر دینا ہے تاکہ چیز یہاں سے بھی نہ نکلے اچھے سے آپ نے اس کو شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے سارے سٹکس پریپیر کرنی ہے ان کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو کوٹنگ کے لیے یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے تھوڑا سا آپ اپنے چکن سٹکس کے ساپ سے دیکھ لیں اس میں ہم پانی ڈال کے ایک پتلا سا پیسٹ بنا دیں گے بہت زیادہ پتلا نہ ہو بس ایسا ہو کہ وہ آرام سے اس پر کوٹ ہو جائے ٹھیک ہے اس طرح کا پیسٹ بنا دیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے بریڈ کرمز تو ان دونوں چیزوں میں ہم اس کو کوٹ کریں گے سب سے پہلے ہم چکن سٹک اٹھائیں گے اس کو سب سے پہلے ہم میدے کی میکسچر میں کوٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم بریڈ کرمز میں اچھے سے کوٹ کریں گے اور یہ سٹک کے پاس چکن ہے اس کو اس طرف سے آپ نے دھیان رکھنا ہے اچھی طرح سے کوٹ کر دینا ہے اس طرح سے پریس کر کر کے آپ نے اچھے سے تھک کوٹنگ کرنی ہے چاہیں تو آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں میں نے ڈبل کوٹنگ نہیں کی میں نے سنگل کوٹنگ ہی کی ہے اسی طرح سے ساری سٹکس کو ہم نے کوٹ کر دینا ہے اور اسی طرح سے آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے جب فریز ہو جائیں گے اچھے سے تو آپ زپ لاؤگ بیگ میں رکھ کے اس کو سٹور کریں آرام سے ایک مہینے دو مہینے کے لئے آپ سٹور کر سکتے ہیں اور لنچ باکس کے لئے آپ نکالیں صبح صبح فرائے کریں اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں میں آپ کو فرائے کر کے دکھاتی ہوں گرم آئل میں اس کو ہم فرائے کریں گے ایک سائٹ سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے گا تو اس کی ہم نے سائٹ چینج کر دینی ہے اور اسی طرح سے دوسری سائٹ سے بھی فرائے کریں گے تو یہ چکن پاپسکلز تیار ہو چکی ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں اور سرف کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں لنچ باکس بنا رہی ہوں تو اس میں میں دو سٹکس رکھ رہی ہوں ویسے ایک سٹکس بھی کافی ہے لیکن اگر آپ کے بچے کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو آپ دو سٹکس ڈال دیں کچھ کیچپ ڈال دیں ہوم میٹ میں نے کپ کےک رکھا ہے اور کھجورے تو یہ کمپلیٹ لنچ باکس سے تیار ہو گیا ہے جو بچہ بہت ہی شوق سے کھائے گا چھٹی ٹائم تک اس کو بھوک نہیں لگے گی اور یہ میں نے الیک سے سرف کی ہیں چائے کے ساتھ ان کو آپ ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کا ریسپی کیسی لگی اور بھی اگر آپ لنچ باکس ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ دیئے ہوئے لنک سے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میرے چانل پہ آپ نہیں ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکیو فور وچنگ اللہ حافظ